آج سے یہ قرآن اترنے کے بعد تقریباً چودہ صدیوں گزر گئی بلکہ چودہ صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا چودہ سو سال گزر گئے یہ قرآن اتر کر گئے اور یہ قرآن جو کا تو موجود ہے ایسی روح زمین پر کوئی کتاب نہیں یہ اسلام کا چیلنج ہے علم دنیا کو چیلنج ہے اسلام کا قرآن کا چیلنج ہے اس قرآن کو حضور کے سینے پر نازل ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا لیکن یہ قرآن جو کا تو موجود ہے اس میں ایک شوشے کی بھی تبدیلی نہیں آئی ایک زبر کی بھی تبدیلی نہیں زیر جو جیسا قرآن جتنا قرآن میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے خلبِ انبر پر نازل ہوا حضور پر نازل ہوا ویسا ہی قرآن میرے سامنے پھلا ہوا ہے وہی قرآن یہ حضور کا موجزہ ہے قرآن حضور کا ایسا موجزہ ہے جسے ہم کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں حضور کا ایسا موجزہ ہے قرآن جسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں چھو بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں جان بھی سکتے ہیں اس کے تخاذے پر عمل بھی کر سکتے ہیں اسے چوم بھی سکتے ہیں اسے یاد بھی کر سکتے ہیں حضور کے ایک موجزے پر ہماری ساری زندگی کا عمل ہے منحصہ ایمان اور عمل حضور کے ایک موجزے کو ماننے اور اس پر عمل کرنے میں ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو موجزہ ماننا بس اتنا ہی کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے ید بیضہ کو ماننا ہے بس ہم کو اور کچھ کرنا نہیں ہے حضرت موسیٰ کی امت کو بھی اس موجزے کو موجزہ ماننا اتنا ہی فرض ہے آپ سمجھ رہے ہیں لیکن یہ ایسا موجزہ ہے کہ اسے موجزہ ماننا بھی ہے اسے سمجھنا بھی ہے اس پر عمل کرنا بھی ہے